جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خطے لداخ میں خاص کر زلے کرگل جو ہے خوبانی کی پیداور میں دنیا بر میں معشور اور معروف ہے اور خطے کرگل میں نڈسٹر کرگل میں ہمارے یہاں خوبانی کی پیداور جو ہے تقریباً دس ہزار میٹی ٹرن کے آسپاس ہمارے سالانہ یہ خوبانی کی پیداور ہوتی ہیں یہی ایک واحد شعبہ ہے ذریعہ ہے جس سے لوگوں کو ڈرگ لی اپنا جو ہے امدنی یہاں کرگل میں لوگ جو ہے لے لیتے ہیں اس کا سکیم جو ہم نے متعارف کیا پورے ڈسٹرک میں پورے خطے میں جس سے جو ہے لوگ زمدار جو ہے باسانی سے اور ادمنان سے اپنا جو ہے خوبانی جو ہے اس کے اندر جو ہے پیک ہاؤس کے اندر جو ہے پیک ہاؤس جو ہے ایک کمرہ جیسا ہوتا ہے ایک سٹوٹ یا سا ہوتا ہے جو پیک زمد جو ہے وہ شیشے کا بنے ہوتے ہیں جس میں جو ہے سمر کے جو جب سکھاتے ہیں اس دوران میں اس کو اچھی سے وہاں پہ گرمی مل جاتے ہیں اور لوگ جو ہے آسانی سے اس کو اور جلدی جو ہے وہ سکھا پاتے ہیں ہماری جو ہے مختلف جو ہمارے یہ ہے آہ آہ جو ریپریزنٹریز ہیں پبلک ریپریزنٹریز ان کے ذریعے جو ہے لوگوں تو ہم نے ڈیر ہزار تک جو ہے پیک ہاؤس جو ہے ہم نے تقسیم کر چکے ہیں خوز جو کی ہارٹیکلچر ڈیپورمنٹ کی طرف سے ہمیں گاؤں میں بنانے کے لئے دیا تھا اس کو خوز کر ہمارے اس خوبانی والے ایریا میں اس بیلٹ میں خاص کر مینجی علاقے میں آج سے آٹھ دس سال پہلے جو ہے اپنا خوبانی ہمیں بہت زہا ہوتا تھا اس کو سکھانے کے لئے کم از کم ہارٹی بیس دن میں سوک جاتا تھا کیا ہوتا تھا پہلے خوبانی پہ دھول چڑتا تھا ایک تو ہوا کے وجہ سے دھول بھی چڑتا تھا اور باقی ڈریک سن لائٹ پڑھنے سے یہ کالا بھی ہو جاتا تھا پہلے پہلے تو یہ سماسیہ اس سماسیہ کا حل نکالنے کے لئے ہمارے ہارٹیکلچر ڈیپورمنٹ نے پیک ہوس جسے پیکنگ ہوس کہتے ہیں یہ بنا کے ہمیں گاؤں میں اپنے فارمرز کو انہوں نے یہ بنانے دیا میں محمد پہتر خان مجھے اس پیک سے بہت اچھا فائدہ ملا اور اس کا مین ہمارے کو سب سے بڑیا رہتے ہیں خوبانی کو